ہلو اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہے ہو یخنی بریانی بہت ہی ایزی وے میں جو میں آپ کو بتاؤں گی آئیے تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سارے انگریڈینٹ رکھ دیئے ہیں جو جو اس میں ڈالوں گی میں جیسے جیسے ڈالتی جاؤں گی آپ کو بتاؤں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم پوٹلی بنا کے کیسے ڈالتے ہیں سب سے بہترین میرے گھر میں جو ہے کھڑے مسالے سب بریانی میں پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے میں پوٹلی بنا رہی ہوں اگر آپ آپ لوگ ایسے ہی ڈالنا چاہتے ہیں اسے ڈائریک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کیاں سب پسند کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ بسم اللہ کرتے ہوئے جیسے میں نے چکن دھو کے رکھ لیا ہے اور اسے میں نے پانی ڈال دیا تھا پہلے ہی اس کا جتنا چکنہ پڑے وہ نکل جائے آئیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے پانچ بڑی پیاز لے لی ہے پر میرے پاس چھوٹی تھی تو میں نے ڈھیڑ سارے لیا ہے پر اگر آپ لے رہے ہیں تو پانچ بڑی پیاز لیں یہ دو کلو چکن ہے اس میں ہم پانچ سے چھے بڑی پیاز ڈالیں گے ابھی میں اکھنی کی تیاری کر رہی ہوں میں ڈائریکٹ آپ کو اکھنی بنا بتا رہی ہوں جب ہم اس میں چاول کی تیاری کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں ڈال لیوں ہری میٹ جسے میں نے کاٹ لیا ہے اس طرح بیچ سے چیر کے رکھ لیا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں ٹیسٹ کے حضاب سے نمک آپ بھی آپ کو زیتنا ڈالنا ہے میں یہ نمک زیادہ ڈال لی ہوں کیونکہ میں بریانی چاولوں میں تھوڑا کم نمک ڈالتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے گھس نہیں سکتے تو آپ اسے بارک کاٹ لیں یہ ایک بڑا ادرک جو اس سائز کا ہو میڈیوم سائز کا جتنا بڑا ہو ادرک یہ میں نے لے لیا دو پلو چکن میں اسے بھی میں نے گھس کے لے لیا ہے یہ تین چمچ ادرک لسنگ کا پیسٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں اس میں ڈائرک ڈال لی ہوں یہ دیکھیں گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ ایک بڑی چمچ ہے آپ سوچیں گے یکنی میں میں نے ہلڈی کیوں ڈالی یکنی میں میں نے اس لئے ہلڈی ڈال لی ہے کیونکہ جو چکن جو ہے وائٹ وائٹ دیکھتا ہے تو اس سے جو ہے میرے گھر والے جو ہے کہتے ہیں یہ وائٹ پر گوش تھوڑا پسند نہیں آتا اس لئے میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون ہلڈی دیا ہے اب ہم بنائیں گے پورٹلی یہ دو بڑی چمچ دھنیا لے لیے میں نے سابود دھنیا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سابود دھنیا ہے یہ یہ دو ٹیبل سپون سوف یہ سارے سابود مسالے ہیں یہ میں تھوڑنے والی تھی پر اس میں آگیا دو بڑی الائچی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ ہم اس میں زیادہ سابود مسالوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں آلڑی گرم مسالہ ڈال دیا ہے یہ جاویتری پھول اور یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ ہم دالچینیں دیں گے میں چھوٹے چھوٹے دے رہی ہوں کہ اچھے سے ان کا فلیور نکل جائے اگر آپ کے پاس ایک سابود بڑی سی ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں نہیں تو اس طرح چھوٹے چھوٹے لے سکتے ہیں دو ہری الائچی چھے لاؤں اور یہ زائی فل کی ٹکڑے جیسے کہ میں نے بتایا میں نے اس میں گرم مسالہ پہلے دے دیا ہے یہ سب ہم ڈالیں گے یہ تیز پتہ ہم بریانے میں ڈائریکٹ تیز پتہ دیں گے اس لئے میں یہ تیز پتہ اکھنے کے پوٹلے میں ڈال لیں آئیے تو ہم پوٹلی بان لیتے ہیں اس میں آپ کو نہ بریانی مسالے کی نہ کوئی الگ سے کوئی مسالے کی کسی بھی کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسا وائٹ کپڑا ہو تو ہی آپ پوٹلی بان دیں آپ کوئی سا بھی کپڑا لے سکتے ہیں جو سوٹی ہو یہ دھیان رکھیں جو سوٹی ہو اور ہمیں اسے بہت ٹائٹ نہیں باننا ہے اسے ہمیں بس ہلکا ڈھیلہ سو باننا ہے جس سے کہ یہ سارے مسالے باہر نہ جائیں اور اس کا فلیور جو ہے ہماری بریانی میں ایک دم اچھے سے آ جائے کوئی کھڑا مسالہ ہمارے موں میں بھی نہ ہمارے 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 زیادہ چکن بنا رہے ہیں بڑا پتیلہ میرا 2 kg جی چکن اس میں اچھے سے اُبال جاتا ہے تو اس لئے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں دیکھیں میں اس سے اچھے سے ملا دوں گی اب ایک بار نمک ٹیسٹ کر لیں دیکھیں یہ اوپر آ گیا ہے اسے ہم ایسے نیچے کر کے اس کو ڈھک دیں گے دیکھیں اب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو چکن کی جو بوٹی ہیں دیکھیں کیسے پیلی سی ہو گئی ہیں مطلعہ ہلڈی نے اپنا اچھے سے کلر چھوڑ دیا اس میں اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے اب اسے ہم 20 منٹ تک اچھے سے پکائیں گے میں ڈھکن ڈھو لیتی ہو آپ 20 منٹ تک اسے اچھے سے اُبال لیں اور اُبالنے کے بعد ادھر ہم دوسری طرف اپنی چابلوں کی تیاری کریں گے آئیے جب تک ہم 20 منٹ یکھنی کو اُبالنے دیتے ہیں تو آئیے چابلوں کی تیاری کرتے ہیں موسیقی